ہم کو پرحام مطل سے زبنا ہوگا بچ گئے ہم تو کسی اور کو بڑنا ہوگا اپنی رسلوں کو تباید سے بچانے کے لیے تب جو بھی کرنا ہے اس کی حضرت کو کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہے اس کی حضرت کو کرنا ہوگا اسلام آرکو مقیمت اللہ کے برکاتہو ہم بڑے تفصیل سے ڈاکٹر صاحب کی تخریل کو سمار کر رہے تھے اب مزید اس میں کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہے میں جس مقصد سے یہ نشست منخفض کی گئی ہے میں تمام انیس پور ڈاکٹرز کو مبارک بات دیتا ہوں میری جانب سے اور کل ہی منز اتحاد المسلمین کی جانب سے مبارک بات پرش کرتا ہوں کہ آپ کانٹائٹ بیسرس پر دیا آپ کو گورنمنٹ پر لگانا نہیں منز اتحاد المسلمین کے خائد ایوان محرنہ جو ہمیشہ یونانی ہسپٹل کے لیے اپنے مخصوص انداز میں ہمیشہ بھرپول نمائدہ کی ہوتی ہے تو اسی کا نتیجہ ہے آج ہمیں آسو پیٹھے ہیں میں تمام انیس ڈاکٹرز کو جو ریبرائز ہوئے ہیں میں دل کی گھرامت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ملیس ہمیشہ یونانی ہسپٹل کے مسائل کے لیے آگے رہتی ہے بے شک مجز اتحاد المسلمین ہمیشہ ان مسلموں کے ساتھ رہتی ہیں جو حکومت اور جو ہم کو انساط نہیں کر سکتے تو آج ڈاکٹر صاحب اور جتنے ذمہ دارنا کھرے ہوئے ہیں الحمدللہ منز اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ رہا اور آپ کے درمیان میں رہے کے آپ کے مسائل کو بھی حیل کرے گی بجرد لے کہ آپ تمام مل کے بیرستر عصد الدین عویسی صاحب سے ملاقات کرنا اپنے مسائل کو ان تک پہنچانا وقت لے کہ آپ بیرستر صاحب سے ملاقات کریں تو انشاءاللہ علظم بیرستر صاحب سے بھی ملاقات کریں اگ بردین عویسی صاحب سے بھی ملاقات کریں تو انشاءاللہ علظم انشاءاللہ جو مسائل تو مسائل تو ہمیشہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کا وجود آنے کے بعد جب گناہ پر کے زندگی گزارنے کے بعد آخری سانسوں تک مسائل میں مبتلا رہتا ہے انسان تو یہ بھی مسائل ہیں چلتے رہتے ہیں مگر آج کے جو حالات ہیں اسی کے پس منظر پر مجھے ایک شیئر یاد آنا ہے دکٹر ساتھ کہ ہم کو برحال مختل سے گزرنا ہوگا ہم کو برحال مختل سے گزرنا ہوگا بج گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا بج گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اب جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا اب جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا میں پھر ایک مرتبہ تمام کو خاص طور سے جو انس ڈاکٹرز ہیں ان کو اور جو ذمہ داران ہیں جتنے میمان ہیں ان سبتہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ڈاکسا بیک شیر کی خواہش زائد دیرنے کے مارکے اوپر ایک دو اشار ہے کہ میری خواہش ایسی کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کے بچہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کے بچہ ہو جاؤں سخت راستوں پہ یہ آسان سفر لگتا ہے سخت راستوں پہ یہ آسان سفر لگتا ہے مجھ کو میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے مجھ کو میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے مدتوں سے میری ماں سوئی نہیں مدتوں سے میری ماں سوئی نہیں میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے ماں مجھے ڈر لگتا ہے میں پھر ایک پتبا تر ایک اور ایک شریعہ دار گیا کہ پڑھ کے دیکھو کتابِ ہستی میں ماں سے پیارا اور کیا نام ہوگا پڑھ کے دیکھو کتابِ ہستی میں ماں سے پیارا اور کیا نام ہوگا جس کے ختموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اس کے سر کا مقام کیا ہوگا جزاک اللہ خیل السلام آئیکم